بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جی شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ڈیالگ آن کافی یہ بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہے لوگوں کی اور ہر سیزن میں پی جاتی ہے سپیشلی گرمیوں میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ڈیالگ آن کافی بہت زیادہ لوگ اس کو الیکٹک بیٹر کی مدد سے بناتے ہیں یا پھر کافی بیٹر کی مدد سے بناتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویڈاؤٹ الیکٹک بیٹر اور ویڈاؤٹ کافی بیٹر اس کو بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے بہت ایزیلی آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مارکٹ سے جا کے یہ بہت زیادہ مہنگے داموں پیئیں آپ گھر میں ایزیلی اس کو بنائیں اور سرب کریں بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹ ہی آپ کی ڈالاگ آن کافی بنے گی اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ سرب کر سکتے ہیں چاہے تو چاکلٹ چپ کے ساتھ چاہے تو چاکلٹ سپرنکل کے ساتھ میں نے بھی دونوں طریقوں سے اس کو سرب کیا ہے میں آپ کو دونوں طریقوں سے بنانا سکھاتی ہوں دونوں طریقوں سے سرب کرنا سکھاتی ہوں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف تو اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیئے سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں ڈیالاگ آن کافی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو چمچ بلیک کافی دو چمچ چینی اور دو چمچ گرم پانی اس کے علاوہ اس کے اندر جو ازا جائیں گے وہ جیسے اس کی گارنشن کے لیے ہے اس کی ڈیکوریشن کے لیے ہے اس کی پریزنٹیشن کے لیے ہے کافی کا بتا دو کہ یہ چاکلٹ کافی نہیں ہے یہ کلاسیکل کافی ہے کافی بھی آپ دیکھ لیں میں نے کون سی کافی اس کے اندر یوز کی ہے ایزیلی مارکٹ سے آپ کو بھی مل جائے گی آپ یہ والی کافی بنائیں تو آپ کی جو ویپ کافی ہے وہ بن جائے گی اس کے علاوہ کچھ لوگ چاکلٹ فیور یوز کرتے ہیں جو پیکٹس میں بھی آتے ہیں اس سے اس طرح کی ویپ کافی نہیں بنے گی ویپ کافی جیسٹ اس بلیک کافی سے ہی بنے گی یعنی کلاسیکل کافی سے بنے گی چلتے ہیں جی تیاری کی طرف اور یہاں پہ میں نے ایک بال لیا ہے اور اس طرح کی ہینڈ ویسک لی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بال تھوڑا سا کھولا ہو جتنا زیادہ کھولا ہوگا اتنی اچھے طریقے سے ہماری جو کافی ہے وہ ویسٹ ہوگی اور اتنی ہی اچھی اور فلفی بنے گی اور بہت ہی زبردست بنے گی چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بال کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے نمبر پہ ہم نے ایڈ کیا ہے کافی اور تیسے نمبر پہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے دو چمچ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی بہت زیادہ گرم ہو کیونکہ گرم پانی سے ہی ہماری یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہوں گی اب جو مین پروسیجر ہے جی جو مین اس کا سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے جلدی جلدی اس کو بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو مکس کرنا بہت آسان ہے اور دیکھیں گا کہ اس کے کونٹیٹی ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جائے گی یعنی بہت زیادہ یہ فلفی ہو جائے گی الحمدللہ دیکھیں اس کا کلر بہت ہی جلدی ٹرن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ لوگ اس کے اندر کچھ اور چیز مکس کر لیتے ہیں تو وہ ویپڈ ہوتی ہیں نہیں یہ میں نے بھی کر کے دیکھا اس کا پیکٹیکل تو الحمدللہ یہ جسٹ جو میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر ایڈ کیا ہے انگریڈین اسی سے یہ ویپڈ ہوئی ہے دیکھیں الحمدللہ دو سے تین منٹ ہی مجھے ہوئے ہیں اس کو ویپڈ کرتے ہوئے اس کے جو کونٹیٹی ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی ہے اور یہ ویپڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دس منٹ کے لیے آپ نے ویپڈ کرنا ہے یا پندرہ منٹ کے لیے ہنڈ کے ساتھ اس کو ویپڈ کرنا ہے لیکن نہیں میں نے تو یہاں پہ اس کو ویپڈ کر کے دیکھا ہے تو جسٹ دو سے تین منٹ میں ہی اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور دیکھیں یہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ویپڈ ہو چکی ہے جب یہ بالکل فائنل سٹیج پہ آ جائے گی تو یہ دیکھیں اس کے ایجز جو ہیں بالکل کریم کی طرح بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ بالکل اکٹا ہونا بال کے اندر سے سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں الحمدللہ ہماری جو ویپڈ کافی ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے یعنی ڈیلگ آن کافی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک بول لیا تھا اس کے اندر اس کو اچھے سے ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے دیکھیں الحمدللہ کتنی زبرتر طریقے سے ہماری کافی جو ہے بیٹ ہوئی ہے اور دیکھیں کتنی اچھے تیاری سے ویپڈ ہوئی ہے بالکل بھی کسی بھی کافی بیٹر یا پھر الیکٹک بیٹر کی ضرورتی نہیں تھی ہینڈ بیٹر کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو آپ اس کی فائنل پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں اس کو کیسے آپ سرپ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں جی فائنل پریزنٹیشن کی طرف یعنی اس کافی کو آپ سرپ کیس طرح کر سکتے ہیں سرپ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ دو سٹائل کے گلاس لیے ہیں آپ کے پاس جس سٹائل کے بھی گلاس ہو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ وہ گلاس پلین ہو تاکہ اس کے اندر اچھے سے جو ہماری کافی ہے وہ نظر آئے اچھی پریزنٹیبل لگے کافی کو سرپ کرنے کے لئے پہلے ہم کرتے ہیں جی گلاس کو ڈیکوریٹ تو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے چاکلٹ سیرپ یہ ہومیٹ چاکلٹ سیرپ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ مارکٹ سے علاقے اس کو یوز کریں آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے ویڈیو میں آپ سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں تو اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈیکسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا اور یہ دیکھیں الحمدللہ اس طرح آپ نے اس گلاس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو بہت ہی زبردہ سے ہماری جو کافی کا گلاس ہے وہ الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں تو آپ چلتے ہیں کافی کے پریزنٹیشن کی طرف تو یہاں پہ ہم ڈالا گون کافی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی آئس چاہیے ہوگی دونوں گلاسز میں کرش کر کے میں نے ڈال لیا تھا آپ چاہیں تو کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے جو آئس ہے اس کو ڈال لیں دونوں گلاسز کے اندر جتنی آپ کو جتنا زیادہ آپ کو اٹھنڈا پسند ہے اتنا اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گی جی کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ کے مدر سے آپ اس کے اندر جو کافی ہے وہ ڈال دیں جتنی زیادہ آپ کافی لینا چاہیں اتنی زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو پسند ہے اتنی اس کے اندر جائے گی جی دودھ دودھ کو میں نے پہلے سے میٹھا کر لیا تھا آپ چاہیں تو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میٹھا دودھ بہت ہی زبادس لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اب اس کے اوپر جو فائنل پریزنٹیشن ہے اس کے فائنل ڈائکوریشن ہے وہ کریں گے لاسٹ پہ ایک سکوپ ڈالیں گے فائنل لک اور فائنل پریزنٹیشن بہت ہی معنی رکھتی ہے جی آپ نے اس طرح سکوپ کو اوپر ڈالنا ہے اور ایسے اس کی پریزنٹیشن کرنی ہے یعنی اس طرح آپ نے اس کو فائنل ٹچ دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں ایک گلاس کے اوپر چوکلٹ چپ ڈالوں گی اور دوسرے گلاس کے اوپر اس کے پریزنٹیشن کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں چوکلٹ سپنکلز اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہ ہوں تو آپ اس کے جگہ پہ کوکو پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب فائنل پریزنٹیشن کے لیے یہاں پہ چوکلٹ سیرپ تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ڈالاگ آن کافی ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنے اسی طریقے سے بہت ہی زبردست ڈالاگ آن کافی ہم نے گھر میں ہی تیار کر لی ہے آپ جب بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیز تینکس فور ووچنگ